اسلام علیکم، this is Danila Shahzad with Global in 5 Minutes انڈین صوبہ مانیپور، یہاں پہ وائلنس بہت شدیت اختیار کر گیا ہے 54 لوگ جو ہیں وہ اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹھیں اس وقت تک اور انڈین گورنمنٹ بالکل ناکام لگ رہی ہے اس بات میں کہ وہ اس ایتنک اور ریلیجیس قسم کے جو وائلنس ہے اس کے اوپر کابو پاس سکے ان فیکٹ ایسا لگ رہا ہے کہ انڈین گورنمنٹ ہی اس کے پیچھے ہے کہ یہ وائلنس کو ایکسائٹ کیا ہی ان لوگوں نے بکہز یہ ہندو نیوز پیپر انڈین انہوں نے بولا کیا وجہ تھی اس وائلنس کو سٹارٹ ہونے میں تو فیبری کے مہینے میں بی جے پی لیٹ گورنمنٹ جو ہے انہوں نے ایک ایوکشن ڈرائیف کا اعلان کیا اور انہوں نے بولا کہ جو ٹرائبل لوگ ہیں مانیپور کے انہوں نے جو ہل لائنس کے علاوہ جو کہ نیچے کے پلین ایریا ہے اس کے اوپر جو وہ رہ رہے ہیں وہ ناجائز طور پر رہ رہے ہیں اور ان کو ہم یہاں سے نکالیں گے تو اس وقت بھی انڈریس مطلب ہوا مگر تھرڈ مے کے دن انہوں نے ایک اور اعلان کیا مانیپور ہائی کورٹ جو ہے اس نے یہ بولا کہ جو مٹی لوگ ہیں مٹی کمیونٹی جو کہ پلین ایریا میں رہتی ہے اور وہ ہیں بھی پوپلیشن میں بھی زیادہ ہیں اور وہ ہیں بھی سب ہندوز تو ان کو ہم شیڈیول ٹرائب کا سٹیٹس دے دیتے ہیں تو شیڈیول ٹرائب کا سٹیٹس دینے کے وجہ سے کیا پوسیبیلٹی ہے کہ اس بات پر ٹرائبلز کو غصہ ہے اس بات پر کہ اگر وہ شیڈیول ٹرائبز میں شامل ہو جاتے ہیں تو پھر وہ بھی خرید سکیں گے وہ تمام ہلی لینڈز جو کہ اس وقت ریزرب ہوئے ہیں ان ٹرائبز کے لیے جو کہ وہاں کے پرانے لوکل ایشنٹ ٹرائبز ہیں تو اس وجہ سے یہ ان دونوں کی بیچ میں تھوڑا سا بہت ہی زیادہ یہ کلاش شروع ہو گیا اور یعنی سیچویشن اتنی خراب ہو گئی کہ پھر بڑے بڑے پروٹیسٹ وہاں پر شروع ہو گئے خبروں میں آیا کہ سکسٹی تھاؤزن سے ایٹی تھاؤزن تک کے لوگ جو ہیں وہ ان پروٹیسٹ کے اندر شامل ہوئے اور انہیں بہت اپنے غصے کا اذار کیا کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے میں تھوڑا سے پہلے آپ کو جیوگرافی بھی اس چیز کے دکھا دوں مانیپور جو ہے یہ صوبہ ہے جو کہ ان سیون سیسٹرز میں سے ایک ہے جو کہ انڈیا سے مین لینڈ انڈیا سے بلکل الگ ہوئے ہیں بکہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بنگلہ دیش ہے اور یہ تمام جو مین لینڈ انڈیا ہے وہ اس طرف ہے اور یہ ایک بلکل چھوٹی سی پتلے سے راستے سے یہ ادھر سے کونیکٹ ہوتے ہیں ان سیون سیسٹرز کے ساتھ جن میں جو کہ تمام ایک تو یہ ہے کہ ہائے الٹیچوٹ پلیسز ہیں اور یہاں پر ویسے بھی ظاہر ایک ہی سڑک ہے جو کہ یہاں پر جاتی ہے تو ان پروونسزز کو کبھی بھی ان کی ترقی کے اوپر توجہ نہیں دی گئی انڈیا گاورمنٹ کی طرف سے اور دوسرا سیچویشن یہ ہے کہ یہاں پر نان ہندو پاپیلیشن کافی زیادہ ہے جس کی وجہ سے انڈیاں کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نان ہندو پاپیلیشن جو ہے ان کو پاور نہ مل جائے اسپیشلی اس وجہ سے کیونکہ یہاں پر ٹرائبل پاپیلیشن بہت زیادہ ہیں اور انہوں نے اپنی ہی آرمیز جو ملیشیز ہیں وہ بنا رکھی ہیں اور ان کی ملیشیز کا یہ حال ہے کہ وہ آکراز دو بارڈر کیونکہ ان کو ادھر بھی جگہ مل جاتی ہے اور یہاں پر مائنمار اور اس طرح سے بھی جگہ مل جاتی ہے تو اگر انڈین گاورمنٹ آرمی جو ہے وہ ان کو پسیو کرنے کی کوشش کرتی ہے تو ان ملیشیز کے ایلیمنٹس اکراس بارڈر جا کے پناہ لے لیتے ہیں اور یہاں بھی ہے کہ ان صوبوں میں سے اکثر صوبوں کے اندر سپریٹیسم بھی چل رہی ہے لائک یہ لوگ چاہتے ہیں کہ انڈیپیرنٹ کانٹریز بن جائے بگر یہ نہیں کوشش ہے کہ انڈیا کے ساتھ ان کو جڑا رکھا جائے کیونکہ انڈین گاورمنٹ ان کی ترقی اور ان کی امپاورمنٹ کے بارے میں بہت ہی نیگٹیو آئیڈیاز رکھتی ہے اور انہی سیون سیسٹرز کے اندر آرونہ چل پردیش بھی ہے جو کہ ٹوٹلی ایک کانفرکٹ ایریا ہے بگر چائنا کلیم کرتا ہے کہ یہ ان کا صوبہ ہے اور اس وجہ سے یہ اس کا الگ سے ایشیو رہتا ہے اور چائنیز اور انڈینز کی اس صوبے میں انکرشنز بھی ہوتی رہتی ہیں اب یہ جو مانیپور کا صوبہ ہے اس میں سپیشلی یہ بات ہے کہ یہاں پر آپ اس کی جوگرپی اگر دیکھ سکتے ہو اگر آپ کو دیکھ رہا ہے گوگل آئیت میں یہ تو یہ جو ایریا ہے جو سینٹر میں آپ کو دیکھ رہا ہے یہ پلین ایریا ہے جو کی نیچے نیچلا ایریا والی جس کو کہتے ہیں اور اس کا باقی تمام جو ایریا ہے وہ سب ہلی اور فورسٹ ٹائپ ایریا ہے تو یہ جو نیچے کا ایریا ہے جو والی ہے اس کو امفال والی بھی کہتے ہیں اور اس والی کے اندر ہی جو مجالٹی مٹی کمیونٹی جو کہ ہندو کا کمیونٹی وہ اس والی کے اندر رہ رہی ہے اور جو ٹائبلز ہیں جو کہ پرانے قدیم ٹائبلز یہاں پر رہ رہے ہیں وہ تمام اس ہلی ایریا میں رہ رہے ہیں اور اس میں یہ بھی ہے کہ جو جو مٹی کمیونٹی ہے وہ 60% of the population ہے اور میں اس کے فگرز آپ کو دوبارہ بھی بتا دیتی ہوں اور جو یہ ٹائبلز ہیں یہ 30 to 40% of the population ہے مگر اس کے بارے ایکس مٹی کے پاس جو یہ لینڈ ایریا ہے وہ سرپ 10% ہے جبکہ باقی تمام جو لینڈ ایریا ہے وہ ٹائبلز کے پاس ہے یہ میں آپ کو اس کے دوبارہ سے ایک فگرز بتا دیتی ہوں کہ مٹی کمیونٹی لارجلی ہندو ہے اور 53% of population ہے لیکن ان کے پاس لینڈ جو ہے وہ 10% ہے اور یہ سارا لینڈ ایمفال ویلی میں ہے اور آپ کو بتا ہے ویلی کی جو جو ایمپورٹنس ہوتی ہے اس کے ویلی ہوتی ہے وہ ہمیشہ بہت زیادہ ہوتی ہے ایرڈ گیرڈ کے جو ہیلی ایریاس سے اور ہالانکہ وہ 53% ہے population کے لیکن ان کے پاس جو پارلیمنٹ کے اندر جو سٹیٹ کے اندر 60 میں سے 40 سیٹس ہیں اور جو ٹائبلز ہیں ان کے اندر بیسک جو بہت بڑے دو ٹائبلز ہیں وہ کلکی اور ناغہ پیپل ہیں اور یہ almost 40% of the population ہے لیکن ان کے پاس 90% of the land ہے land 90% کے پاس ہے لیکن یہ جو land ان کے پاس ہے اس کو reserved and protected ہیلی regions کہتے ہیں یعنی جب reserve ہو جاتا ہے نا تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک تو government land ہو جاتا ہے reserve جو area ہوتے ہیں protected areas جو ہوتے ہیں اور دوسرا یہ کہ وہ جو tribes ہیں جو یہاں پہ رہتے ہیں وہ part of that reserve بن جاتے ہیں یعنی کہ وہ حکومت کی protection میں مطلب ایک civilized world کا part وہ نہیں رہتے بلکہ وہ wilderness land کا part سمجھے جاتے ہیں مطلب تھوڑا سا اس میں بھی ایک dark factor ہے تو اب january february میں یہ جو انہوں نے بولا کہ ہم eviction کریں گے that جبکہ وہ دھر کی قدیم communities ہیں تو انہوں نے بولا کہ یہ جو valley میں tribes رہتے ہیں کرکی اناغاز وہ ناجائز طور پہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ان کو ہم نے نکال دینا ہے ان کو پیچھے دکیر دینا ہے ہم نے اوپر ان hills کے طرف اب ظاہر وہ آج سے تو نہیں رہ رہے ہوں گے وہ بھی صدیوں سے رہ رہ ہوں گے وہ پہ تو ان کو اس بات پہ بہت شدید ہوسرا ہے کہ ہم کیا لیسر humanity ہیں کہ ہمیں civilized شہری عراقے میں رہنی نہیں دے رہے جاؤ جنگلو کے اندر چلے جاؤ ایک تو یہ بات دوسرا انہوں نے جو مانی پور ہائی کوٹ ہے اس نے اپریل 20 کے بعد یہ بولا کہ میٹی community جو کہ ہندو community جو اس valley میں رہتی ہے اس کو شیڈیول tribe کا status دے دیتے ہیں اگر اس کو شیڈیول tribes تو وہ ہوتے جو non hindus ہیں آپ کو پتہ جو untouchables اور اس طرح کے tribes proscribed tribes ہیں پورے انڈیا میں ہیں دے دوگے تو پھر وہ اس قابل ہو جائیں کہ وہ hilli area جو reserve کر دیا گیا ہے ان tribes کے ساتھ reserve ہو چکا ہے اس میں جا کر بھی وہ areas خرید سکیں گے تو اس بات کے اوپر ان کا بہت شدید جنگ ہو گیا اور اس میں ان کا جو clashes ہیں وہ بہت زیادہ شدت اختیار کر گئے اور اسی میں میں آپ کو ایک اور نیوز شیئر کرتی ہوں کہ مانی پور وائلنس یہ جو اتنا بڑھ گیا جس میں اب تک 54 لوگ جو ہیں وہ اپنی جانے کھو بیٹے ہیں اس میں پولیس جو وہ بلکل ناکام ہو گئی ہے کوبرا کمینڈو جو ایک تو ہلاک ہو گیا اسی کلاش میں اور جو ان کی فورسز ہیں انہوں نے بولا ہے کہ